کرپشن پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا پاکستانیوں کا لوٹا گیا پیسہ باہر سے واپس لائیں گے وزر اعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان وزر قانون فاروق نصیم سے ملاقات میں کہا قانونی پہچیدگیوں کو فوری دور کیا جائے کتنا پیسہ باہر ہے کیسے لا سکتے ہیں طریقے کار جلد وزا کریں فاروق نصیم کو ہدایت عبدالسطار ایدی کے چانے والے آج ان کی سال گرہ منا رہے ہیں عبدالسطار ایدی نے انسانیت کے لیے زندگی وقف کر دی ایدی کو ان کے سماجی خدمات کے بنا پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں شہرت ملی کلوکار علی زفر کے پی اے سلطرانے کو رکوانے کے لیے لاہور کی سیول کوٹ میں درخواست دائر علی زفر پی سی بی اور پیمرا کو دو مارچ کے لیے نوٹس جاری پاکستان سوپر لیگ سنسری خیز مقابلے دسویں میچ میں ملتان اور کراچی مدد مقابل کراچی کنگز کا ٹاوس جیت کر ملتان سلطانس کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ راول پنڈی میں بارش لاہور خلندرز اور پشاور زلمی کا میچ متاثر ہونے کا خدشہ اور آئی سی سی ومنز ڈی ٹوینٹی بول کب انگلنڈ کا پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو انسٹ رنس کا حدف انگلنڈ نے ساتھ وکٹو پر ایک سو اٹھاون رنس بنائے انگلش کپتان کی باسٹ رنس کی اننگز ایمن نور نے تین شکار کیے نیدہ ڈار نے دو آلیا ریاز اور ڈیانہ بیگ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں ارم زائیم گزشتہ سال کے مقابلے میں ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے ایف بی آر نے تفصیلات جاری کر دی ہیں اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں شکیل احمد سے شکیل کتنا فرق آیا ہے تفصیل سے آگاہ کیجئے گا دیکھیں دیکھیں ساڑھے ساتھ لاکھ افراد نے زیادہ گوشوارے جمع کرائے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں ایف بی آر اکام سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تک چوبیس لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ افراد ٹیکس ریٹرن فائل کر چکے ہیں سال دوزار انیس کے اور پسلے سال اسی مدت میں سولہ لاکھ کیسی ہزار سے زیادہ گوشوارے آئے تھے تو یہ ساڑھے ساتھ لاکھ کا اضافہ ہے آج آخری تاریخ بتائی جاری ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ چار لاکھ روپے سالہ نامدن یا ایک ہزار سی سی گاڑی یا پانچ سو مربع عزیز کا مقان ہے اس کو گوشوارے فائل کرنا نازمی ہے لیکن دوسری جانب کاروباری تنظیموں کی جانب سے پھر مطالبہ آ رہا ہے کہ گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسری کی جائے کیونکہ ایف بی آر چار سے پانچ دفعہ پہلے ہی توسری کر چکا ہے اور مزید بیمان آ رہی ہے لیکن ایف بی آر حکام نے ابھی تک توسری کے بارے میں کیا پاکستان ایشیا کپ کی مزوانی کرے گا پانک بھارت کشیدگی کے باعث ایشیا کپ پاکستان میں نہ ہونے کا امکان ہے ایشین کرکٹ کانسل کا اجلاس تین مارچ کو دبائی میں ہوگا بات کریں گے نوائندہ خصوصی عباس شبیر سے جی عباس آگاہ کیجئے دیکھیں ایشیا کپ پاکستان میں ہونا ہے یا دبائی میں ہونا ہے یا کہیں پہ اور ہونا ہے اس حوالے سے ایشین کرکٹ کانسل کا ایک ایم اجلاس تین مارچ کو دبائی میں ہے جس میں پاکستان کریٹر بورڈ کے چیئرمین احسان مانی شرکت کریں گے جو موجودہ پاک بھارت کشیدگی ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اور جو سفارتی تعلقات ہیں جس میں دونوں طرف سے یہ کہا جا چکا ہے بلکہ پاکستان بھی یہ کہہ چکا ہے کہ جب تک مصلہ کشمیر حل نہیں ہوتا پاکستان اور ارگیا کے درمیان کسی قسم کی کوئی کرکٹ اور کوئی اور چیز نہیں ہوگی تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایشیا کپ ہے وہ پاکستان میں نہ ہونے کا امکار ہے کیونکہ دوہزار اٹھار میں بھی جب انڈیا ایشیا کپ کو ہوسٹ کر رہا تھا تو پاکستان نے انڈیا جا کے ایشیا کپ نہیں کھلا تھا اور دبائی کے اندر یہ ایشیا کپ کھلا گیا تھا اور اب پاکستان جو کہ محضبان ہوگا اور احسان مانی نے شرکت کرنی ہے تین تاریخ کو اگلاس میں تو اب فیصلہ ہوگا کہ ایشیا کپ کہاں پر ہوگا اور کیا ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آپس میں کھیلیں گی یا نہیں کھیلیں گی اور وہ کون سا وینی ہوگا اس حوالے سے ہمارے سے ہمارے ان کمام باتوں کا فیصلہ کیا جائے گا اس اجلاس میں ابباس شبیر اپ ڈیٹ کیا شکریہ آپ کا ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام نیا دن دیکھتے رہیے سما موسیقی